بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اکل دار کیوں نکلتی ہے جانیے اکل دار کے درد کو دور کرنے کے طریقے اور اس سے بچاؤ کا موثر علاج حکمت کے دانت یا اکل دار دار کا ایک گروہ ہے جو مو کے پچھلے حصے میں واقعہ ہوتے ہیں یہ دانتوں کا سب سے سخت اور چوڑا سیٹھ ہوتا ہے جو کھانے کو چبانے اور کھانے کو اچھی طرح سے توڑنے میں سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں میں اکل دار سترہ سے پچیس سال کی عمر کے درمیان نکلنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کو اس عمل کے دوران کوئی پریشانی یا درد نہیں ہوتا جبکہ کچھ افراد کے لیے یہ شدید درد اور بکلاہٹ کی وجہ بن جاتا ہے جو طویل عرصے تک چل سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکل کا دانت آپ کے مسوروں سے ٹوٹ جاتا ہے اور چبانے کے دوران یہ جب مسوروں سے ٹکراتا ہے تو تکلیف دیتا ہے اکل دار میں درد کیوں ہوتا ہے اکل دار میں درد بنیادی طور پر دانت کے خود نکلنے کے وجہ سے ہوتا ہے یہ مسوروں کی لکیر سے ٹوٹ جاتا ہے اور سوزش خون نکلنے اور سوجن کا باعث بن جاتا ہے جو انتہائی تکلیف دے ہو سکتا ہے متاثرہ جگہ سے خون بے سکتا ہے اور اس کی نوک مسوروں میں لگنے کے وجہ سے درد ہوتا ہے جبکہ اس کی وجہ سے آپ کو سردرد کا سامنا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اکل دار جب ٹیڑے انداز میں نکلتا ہے تو زیادہ تکلیف دے ہو سکتا ہے یہ سترہ سے پچیس سال کی عمر میں کبھی بھی اچانک ہو سکتا ہے اور انفیکشن کا باعث بھی بن سکتا ہے اکل دار کے درد کو کیسے دور کیا جائے اکل دار نکلنے کے وجہ سے سوزش، سوجن اور انفیکشن سب بھی تکلیف اور بیچینی کا باعث بن سکتے ہیں ایسے میں کسی اچھے ڈینٹس کے پاس جانا چاہیے جبکہ آپ کچھ گریلو علاج بھی کر سکتے ہیں جو اکل دار کا درد کم کرنے میں بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں اکل دار دوڑ کرنے کے کچھ گریلو نسخے نمک اور پانی نمک کو پانی میں گھول کر اس سے گرارے کرنے سے اکل دار سے نکلنے والا خون اور درد میں کمی آ سکتی ہے اس سے نہ صرف درد میں کمی آئے گی بلکہ مو سے جراسین بھی دور ہو جائیں گے نمبر دو ادرک اور لہسن اکل دار میں ہونے والا درد کی وجہ دار میں سوجن اور انفیکشن ہے ایسے میں اگر انٹی انفلیمنٹری اور انٹی انفیکشن خصوص سیاہ سے بھرپور ادرک اور لہسن کو چبایا جائے تو اس سے درد میں کمی آئے گی یا پھر پیسا ہوا ادرک لہسن بھی اکل دار کی جگہ پر رکھا جا سکتا ہے نمبر تین لونگ لونگ کو صدیوں سے دانتوں کا درد دور کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ فوری درد میں آرام چاہتے ہیں تو اکل دار والی متاثرہ جگہ پر ایک لونگ رکھ لیں یا پھر لونگ کا تیل روئی کی مدد سے لگا لیں درد میں آرام آئے گا نمبر چار برف یا آئس کریم اکل دار کے درد کو ختم کرنے کے لئے اور دار سے سوجن کو دور کرنے کے لئے آپ برف کا استعمال بھی کر سکتے ہیں برف کا ٹکڑا بار بار متاثرہ جگہ پر لگائیں یا پھر آئس کریم کھا لیں اللہ حافظ